موسیقی 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 اور دنیا کے اندر بہت کچھ کام ان سے لیا جا سکے گا تو بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ امن فانڈیشن میں تقریباً جہاں تک میں نے دیکھا اس وقت سارے ہی نوجوان احباب ہیں اللہ ان کی جوانی میں دنگنی رات چمری ترقی عطا فرمائے ان سے خصوصیت کے ساتھ اور عمومیت کے ساتھ آپ سے میری گزائش مختصر جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں ان کے عزائی میں ان کے حوصلے بہت بلند ہیں اور وقت کی ضرورت بھی ہے آج کل میڈیکل لائن میں کام کرنا اتنا ضروری ہے یہ تمام چیزیں آپ اس سے خوبی واقف ہیں گزشت ماضی میں جو حالات آئے اس کی وجہ سے ہم اور سارے برادرین اسلام اور ہمارے غیر مسلم بھائی ان حالات سے دوچار ہوئے وہ تمام حضرات ساری چیزوں سے واپک تھے اس لئے ضرورت ہے اس بات کی کہ میڈیکل لائن میں کچھ نہ کچھ ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لئے الحمدللہ یہ نوجوان کھڑے ہیں ان کے ہاتھ پہر بند کر ہم سب کو ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے آج کا دن ہمارے لئے آپ کے لئے اور جملہ پاشندگانے امن نگر وارنیو گانی نگر کے لئے ایک انتہائی مبارکی کہ اس سرزمین پہ جو امن نگر ہے شانتی نگری ہے اور مجھے امید ہے کہ مستقبل قریب میں نہ جانے کیسی کیسی انجومنیں علمی ادارے دعوت و فکر علم و عمل سے مطالب ادارے اور انٹیوشن یہاں پر مستقبل قریب میں وجود آنے کو ہے اس عظیم آبادی میں ایک بڑی ضرورت تھی جو دور حاضر میں انسانوں کے لئے سب سے اہم عظیم اور ضروری کام ہے کہ ہم خود صحت مند رہیں دوسروں کی زندگی ان کی صحت ان کی تندرستی کی فکر کریں موجودہ زمانے میں کرونا بیماری نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے اس کا شکار آج ہمارا بیلگام ہی نہیں کرناٹک ہی نہیں بلکہ بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اس بیماری کے چپیٹ میں ابھی ابھی ہم نے ماضی میں دیکھا کہ اللہ کی پناہ ایک ایسی بیماری کہ باپ مر جائے تو در سے بیٹا قریب نہ آئے بھائی مر جائے تو بھائی بھائی کے قریب نہ جائے رشتہ دار دیکھنے تک کے لیے گوارا نہ کریں اس سے پہلے بھی بیماری آئی ہیں لوگ مرے ہیں لیکن اتنی عذیتناک موت اتنی بے دربی کی موت ایک بے رحمی کی موت اس سے پہلے دنیا نے نہیں دیکھا الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ ایسے دور میں بھی سرزمین بیلگام میں انجمان اسلام کے ذمہ داران شہر کے مختلف تنظیموں اور ذمہ داروں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ضرورت مندوں کا خیال رکھا ایک تا آمن فانڈیشن آج کی جو ایبونس لائی ہم کو بہت بہت مبارکی دل سے دعا کرتے ہیں کہ ایک خدمت میں آگے ہی بڑھتے جائے جب نیت خدمت کی ہوتی ہے جب نیت خدمت کی ہوتی ہے تو کوئی نہیں روپ شکتا آپ کو کہہ رہا تھا میں انجمان کے بارے میں میرا باہدو روم کی دوستوں نے مل کے ایک چھوڑے بچے جاوے مریض کے پیچھے ایک کمرے میں چالکیا تھا آج اسی انجمان میں ان کی خدمت اور محنت کام آئی آج تین نظر بچے ہیں وہاں پہ دیرسو ٹیچر ہیں پڑھاتے ہوئے میرا کہنے کے لئے تھا کہ اگر آپ کی خدمت کرنے کی نیت ہے اور آپ کام کرنا چاہتے ہو تو کوئی منزل آپ کو مشکل نہیں دکھے گی یہ اور یہ امن نگر کی بات ایک روڑ جو ٹیس پچیس لاکھ اپر جائیں گے کر کے جو شٹارٹ کیے تھے آج ہزاروں مکان یہاں پہ بن گیا ہیں ہزاروں لوگ بس گئے ہزاروں لوگوں کے گھر کے سر کے اپر چھت ہو گئے ہیں تو وہ یہی کہ میں کہتا ہوں گائیوں کو کہ نیت آپ خدمت کرنے کیلئے رکھیں ساتھی ساتھ اور ایک چیز سب کو ساتھ میں لے کے کام کرنے کی نیت رکھی ہو سب سے ساتھ ہوں گا آپ کے ساتھ میں اور خدمت کرنے کی نیت ہوں گی تو یہ ایمبولنس کی ہے ایمبولنس کی لائن لگ جائیں گے آپ کو دو چار اکر آسپیڈل کی جائے کے لئے کام کرپڑیں گے ہماری گواہ آپ کے لئے ہی ہے اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں امن نگر کے اندر ایک بڑے کام کی شروعات ہوئی ہے ایک تا امن سینہ کے ینگ بوئیز نے جو کام شروع کیا ہے میں پورے امن نگر کی جماعت کے طرف سے ان کا تہے دل سے شکر عدا کرتا ہوں آج جتنے بھی مہمان یہاں پر آئے تھے مفتی صاحب آسیب رضوچیٹ فیوم نائی کوڑی سمیلہ مہڑیوالے نجیر پٹوے کر جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں میں ساتھی ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا یہ ایک تا سینہ کے جو لڑکے ہیں لوگ ڈان کے ٹیم میں بھی بہت محنت کر کے کام کیے تھے اور یہ امبولینس کا جو پروگرام ہے یہ بنانے کے لیے انہوں نے جماعت سے ایک میٹنگ کی اور اس میں سلام و شورہ کر کے ایک کلیکشن کیسے کرنا انہوں نے ہمیں بتایا اور وہ گھر گھر جا کر ہر گھر کے اندر ڈبے رکے ڈبوں میں صدقہ زکاة جو بھی گھر والے دیتے ہیں وہ اس کے اندر جمع کرنے کے لیے انہوں نے کہا یہاں کے امن نگر کے لوگوں نے بھی بہت ساتھ دیا ان کو میں امن نگر کے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے لڑکوں سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ بڑھ چر کر محنت کریں اور اس میں کامیابی حاصل کریں اور آگے چل کر یہ لوگوں سے نہ کہتے پھرے کہ ہم نے کام کیا ہے ہم نے یہ کیا ہے امن نگر کے لیے ایسا بنایا امن نگر کے لیے امبولینس کا پروگرام بنایا آنے والے دور میں دوک کھانا بنائیں گے ہم اور میں کا استعمال نہ کریں مہربانی کر کے لوگوں کے موں سے نکلنا چاہیے کہ امن نگر اکتہ سینہ والوں نے یہ کام کیا ہے یہی کامیابی ہوگی